یہی ہے دیکھیں جو کھاتا ہے بیٹ بھر کے اسے بھوکے کا نہیں بتا ہوتا کہ بھوک کیا ہے جو گاڑی یا سواری میں چلتا ہے اسے یہ نہیں بتا ہوتا کہ پیدل چلنے والے کا کیا دھرد ہے اسے محسوس نہیں ہوتا رمضان یہ اپورچنٹی دیتا ہے کہ تم بھوک اور بیاسے رہ کر دوسرے کی بھوک اور بیاس کو محسوس کرو یہ نہیں ابھی بعض الکتر ہمارے حد ہوتا ہے یہ کھالو سہری میں یہ پیلو پیاس نہیں لگے گی فائدہ کیا پیاس نہیں لگے پھر آپ کو فائدہ کیا آپ کو تکلیف نہ ہو آتے ہیں نا آج کل وہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں یہ ٹوٹکے یہ دھئی یوں کھالو فلانی یوں کھالو تو پیاس لگا فائدہ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو یہ روزہ کیسا یہ روزہ احساس اس لیے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ابھی بھوکے ہیں کتنے لوگ دنیا میں آپ کو بتا ہے ایک وقت کھانے کے لیے مہتاج ہے اور ہم واقعا انسان کو اپنے کھانا کھا کے وقت شکر ادا کرنا چاہئے کہ خدا تو نے یہ نعمت دی ہے اور نعمت کا کفران نہیں کرنا چاہئے اتنا آدمی پلیٹ میں لے جتنا وہ کھا سکتا ہے دوبارہ لے لے یعنی شادی بھی آگا فنکشن ہوتا ہے ہمارے ہیں آپ میکسیم جگہوں پہ لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں جب کھانا کھلتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے اندر سے اس کی خواہشات کیا ہے اگر انسان کی پوری طاقت اس کا شکم ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں تم نے شکم کو مردہ جانوروں کا قبرشتان بنا لیا اس میں ہی کہ ہم سب لیکن وہیں پر اگر اس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے آداب کے ساتھ حلال رزق اور یہ سمجھ کے کھاؤں کہ پروتگار یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کی جو انرجی ہو وہ تیری عبادت میں خرچ ہو اتنا پہترین ہو جائے گا ابھی انسان اتنا کھا لیتا ہے رات کو دعا بھی نہیں پڑی جاتا ہے اور ساری ٹینشن کیا ابھی افتاری کی ہے پھر سہری کرنی ہے پھر اس کی بات پاس یہ نیچرل ہے ہمیں اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے اگر ہم اس مہینے میں ان کو کنٹرول نہیں کر پائے تو ہم کس طرح اپنی باڈی سے اپنے سول کو باہر کریں گے انسان کا بدن جو ہے اس نے اس کے سول کو جھکڑا ہوا ہے جھکڑا ہوا ہے یعنی آپ کی باڈی سول کے ساتھ ہے ہر چیز افیکٹ کریں جہاں رمضان کیا دیتا ہے اپورسنٹی کہ سول الگ ہو جاتی ہے باڈی الگ ہو جاتی ہے آپ پرواز کر سکتے ہیں لیکن کیسے کریں گے صرف یہ کھانا بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ میڈیکلی بھی آپ سوچیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے باڈی کو انسان کے فائدہ اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ روزہ میں نے پہلے بھی حدیث آپ کے خدمت برس کی روزہ صرف بوکھ اور پیاس کا روزہ نہیں ہے روزہ پورے بدن کا روزہ ہے ہاتھ کا زبان کا آنکھ کا کیوں؟ کیونکہ یہ ٹنیلز ہیں یہ ٹنیل ہیں جس سے چیز اندر جاتی ہے اور جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ کمپیوٹر کی طرح اندر رننگ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے سوففیر اب جو آپ اندر ڈالیں گے سوففیر اسی کو منپلیٹ کریں آپ جو دیکھیں گے وہ فریم بن جائیں گے اور یہ فریمز آپ کو آن این آف آتے رہیں گے یہ جو زیادہ انسان کھانا کھاتا ہے یہ فیونز کریٹ کرتا ہے جو مائنڈ پہ جاتا ہے اس لئے رات کو زیادہ کھانا منع ہے اسلام کے لئے پرخوری یعنی زیادہ کھا لینا منع ہے اور رمضان پریکٹس ہے ہم پریکٹس تو کریں تھوڑی سی میں ہم کوئی سامنے سے بہتا ہوں نہیں ہم فوت ہو جائیں گے شایدہ کانا کانا چھوڑ دیا میں کچھ نہیں ہوتا بوکھا کوئی نہیں مڑتا کوئی بوکھا نہیں مڑتا پیاس ہے اس لئے کہ کربلا کی پیاس کو یعنی کریں ہم پیاسے ہو کشتوں کو احساس ہو